آپ کو سلگایا جائے گا جن کے ذریعے جہنم کی آپ کو بھرکایا جائے گا وہ تین لوگ ہوں گے نمبر ایک رجلن استشہیدہ فی سبیل اللہ پہلا آدمی وہ ہوگا جو اللہ کی راہ میں دنیا میں شہید ہوا تھا جو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا جو جہاد کر رہا تھا جو قتال کر رہا تھا اور اللہ کی راہ میں لرتے لرتے شہید ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھ کو طاقتور بنایا تجھ کو بہادر بنایا تجھ کو لڑنے کا ہونر دیا میرے بندے تو نے کیا کیا بندہ کہے گا پاتل تو فی کا حد تستجیتو اے اللہ میں تیرے راستے میں لرتا تھا جنگ کرتا تھا قتال کرتا تھا حد تستجیتو یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے تو اس لیے نہیں لڑتا تھا کہ اللہ کو راضی کرے اللہ کو خوش کرے تو تو اس لیے لڑتا تھا لے یوکالا انہو جریون تاکہ دنیا تجھے بہادر کہے دنیا تجھے ویر کہے تجھے ویرتا کا سمان ملے تو تو اپنے میڈل کے لیے اور اپنے انام کے لیے اور اپنی شہرت کے لیے لڑا کرتا تھا تو تجھے جو چاہیے تب وہ تو تجھے مل گیا اب اس کے بعد اللہ تعالی حکم دے گا اس کو گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس کے بعد ایک دوسرے آدمی آئے گا یہ قاری صاحب ہوں گے یہ مولانا صاحب ہوں گے یہ دین کے عالم ہوں گے اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھے قرآن کا علم دیا تجھے میں نے قرآن کا قاری بنایا تجھے قرآن کا عالم بنایا تُو نے کیا کیا بندہ کہے گا تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ آنَا الْلَيْلِ وَآنَا النَّهَارِ آیا اللہ میں رات و دن قرآن کو پڑھتا رہا پڑھاتا رہا سیکھتا رہا سکھاتا رہا آیا اللہ میں تیرے دین کے علم کو دوسروں تک پہنچاتا رہا اللہ فرمائے گا تُو جھوٹ بول رہا ہے تُو نے اس لئے علم دین حاصل کیا لِيُقَالَ إِنَّهُ آلِمْ تاکہ دنیا تجھے اللہ ماں کہے تجھے عالم کہے تیرے علم کا چرچہ ہو جائے لوگ تیری تعریف کریں اس لئے تُو نے علم دین حاصل کیا تیرا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا تُو اللہ کو خوش کرنے کے لئے دین کو نہیں سیکھتا تھا نہیں سکھاتا تھا اور اس انسان کو بھی کھسیٹ کر جہنم کی آگ میں ٹال دیا جائے گا اس کے بعد ایک تیسرا انسان آئے گا یہ وہ ہوگا جس کو اللہ نے بہت مال و بولت سے نوازا اور جو دنیا میں اللہ کی راستے میں بہت چندہ دیتا تھا بہت دان دیتا تھا بہت پیسہ دیتا تھا اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھ کو اتنا سارا مال دیا تُو نے کیا کیا بندہ کہے گا اے اللہ مجھے جہاں پر بھی پتا چلا کہ وہاں مال دینے سے تُو خوش ہوتا ہے تُو راضی ہوتا ہے اے اللہ میں تیرے راستے میں مال خرچ کرتا رہا اللہ فرمائے گا تُو جھوٹ بول رہا ہے تُو جھوٹ بول رہا ہے تُو اس لیے پیسہ خرچہ کرتا تھا تاکہ دنیا والے تجھے سخی کہیں تجھے فیاض کہیں تجھے دینے والا کہیں تجھے دانی کہیں تو تجھے جو چاہیے تب وہ مل گیا اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس اللہ کی راہ میں پیسہ خرچہ کرنے والے کو بھی گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا جب یہ حدیث ختم ہو گئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نوں کے پاس حدیث سنائی گئی حضرت امیر معاویہ یہ حدیث سن کر کے رونے لگتے ہیں اور ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور جب ہوش آتا ہے تو کہتے کہ وہ لوگو یہ تو بڑی بڑی نیکی کرنے والے لوگ تھے مگر ان کی نیت صحیح نہیں تھی ان کی نیت میں کھوٹ تھا اخلاص نہیں تھا ان کے اندر ریاکاری تھی دکھاوا تھا اس لئے اللہ کے آئے ان کا یہ انجام ہوا اور اس کے بعد حضرت معاویہ نے سورہ ہوتھ کی وعیت پڑی جو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کمانے کے لیے دنیا بنانے کے لیے نیک عمل کرے گا اس کو دنیا تو مل جائے گی لیکن ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی آخرت میں ان کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے تو میرے بھائیو آج اخلاص کی کمی ہے ہمارے اندر آج ہماری نیکیوں کی نمائش کرتے ہیں ہم نیکیوں کو دکھاتے ہیں اور جب تک سارے زمانے کو یہ جتا نہ لے کہ ہم نے یہ نیک کام کیا ہے تب تک ہمیں چہیں نہیں لیتا ایک آدمی محلے میں بنیا کیا سے ادھار لیتا تھا اور کافیوں اس نے ادھار لے لیا بنیا بیچارہ پریشان تھا یہ اس کا پیسہ دیتا نہیں تھا اس کے بعد وہ آدمی حج کرنے گیا اب جب حج کر کے آیا تو سارے محلے میں سارے گاؤں میں بڑی عزت ہو گئی کہ حاجی صاحب آگئے ایک دن حاجی صاحب بنیا کے آئے بولے ارے بنیا وہ جلدی سے میرے ادھار کا کھاتا نکال بنیا بہت خوش ہوا کہ آج لگ رہا ہے کہ حاجی صاحب حج کر کے آئے ہیں ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں میرا ادھار چکتا کرنے کے لیے آئے ہیں بنیا نے جلدی سے اپنے ادھار کی کافی نکالی کہا کہ آپ کا اتنے اتنے کا ادھار ہے حاجی صاحب نے کہا میرا نام کیا لکھا ہے اس نے کہا عبد الرشید لکھا ہے بنیا نے کہا آپ کا نام عبد الرشید لکھا ہے اس نے کہا لکھو حاجی عبد الرشید میرے نام کیا کہ حاجی بڑھا دو میں تمہارا ادھار دینے کے لیے نہیں آیا ہوں میں بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آج سے میں حاجی عبد الرشید یہ حال ہے حج کرتا ہے انسان اس کو اللہ کو رازی کرنا مقصد نہیں ہے اس کو یہ بتانا مقصد ہے کہ میں حاجی ہو گیا اپنے عمل کی نمائش ایک دور تھا جب کہاوت تھی نیکی کر دریہ میں ڈال آج وہ دور ہے کہ نیکی کر فیس بک پر ڈال نیکی کر یوٹیوب پر ڈال نیکی کر سوشل میڈیا پر ڈال آج تو نیکی کی جب تک ہم نمائش نہ کر لیں تب تک ہمیں چین نہیں لیتا میرے پیارے ساتھیوں کل قیامت کے دن جب سورج ایک مل کی دوری پر ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا اللہ کے انہیں ایک بندوں میں وہ ایک بندہ بھی ہوگا وَرْرَجُلُنْ تَصَدَّقَا بِسَدَقَةٍ فَأَقْفَاحَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُمْ فِقْوْ يَمِينُهُ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے خیرات کرے اور بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہ چلے کی داہی نے ہاتھ میں کیا خرش کیا اتنا چپکے سے وہ صدقہ کرے اتنا خفیہ طریقے سے وہ صدقہ کرے جاڑے کا موسم ہے ایک گریب آدمی بچارہ کسی فٹ پاک پر لیٹا ہوا ہے ٹھنڈی ہوایں چل رہی ہیں وہ ٹھٹھوڑا ہوا ہے ایک امیر آدمی آتا ہے اپنی فورویلر سے اپنی کار سے اترتا ہے اور اس غریب کو کمبل اڑھاتا ہے اور چلا جاتا ہے نہ اس امیر کو پتا کہ میں نے کس غریب کی مدد کی نہ غریب کو پتا کہ کس امیر نے میری مدد کی اللہ کو ایسا صدقہ بہت پسند دے میرے پیارے ساتھیوں آج ایسا صدقہ ہمارے سماش سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ و تعالیٰ نورات کے سناٹے میں ایک مکان میں جاتے تھے تھوڑی دیر تک مکان کے اندر رہتے تھے گھنٹا دو گھنٹا کے بعد اس مکان سے نکل جایا کرتے تھے ایک دن حضرت تلہ رضی اللہ و تعالیٰ نے دیکھا کہ راج کو حضرت عمر اپنے گھر سے جا رہے ہیں حضرت تلہ نے پیچھا کیا دیکھا کہ حضرت عمر ایک مکان کے اندر گئے دروازہ بند کر لیا اور پھر دو گھنٹے کے بعد اس مکان سے نکلے حضرت تلہ کچھ نہیں بولے صبح ہوئی اس مکان پر پہنچے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اندر سے آواز آئی چلے آؤ حضرت تلہ نے دروازہ کھولا اندر ایک بڑیہ اور جو کام کاج کرنے کے لائق نہیں تھی بلکل بڑیہ ہو چکی تھی ایک بڑیہ اور بیٹھی تھی حضرت تلہ نے پوچھا امی جان رات میں آپ کے گھر میں ایک انسان آتا ہے وہ کیوں آتا ہے کہا بیٹا مجھے اس کا نام نہیں بتا مجھے نہیں بتا وہ کون ہے وہ روزانہ رات کو میرے گھر میں آتا ہے میں پاکھانا کر دیتی ہوں میں گندگی کر دیتی ہوں وہ اللہ کا بندہ آ کر کے میری گندگی کو ساپ کرتا ہے نہ میرا کوئی بیٹا ہے نہ میری کوئی بیٹی ہے میری کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں ہے وہ روزانہ آ کر کے میرے سارے کام کو حل کر دیتا ہے میرے کاموں کو نبتا دیتا ہے مجھے کھلاتا ہے پھلاتا ہے پھر چلا جاتا ہے حضرت تلہ کی آنکھوں میں آسو آ گیا کہا امی جان وہ انسان جو روزانہ آ کر کے آپ کی خدمت کرتا ہے وہ اس وقت کا مسلمانوں کا امیر المومنین ہے اس کا نام عمر بن خطاب ہے اور اس کے بعد حضرت تلہا کہتے ہیں کہ اے تلہا اعصارات عمر تتبعو تو کتنا بدنصیب ہے کہ تو عمر کی غلطیوں کو تلاش کر رہا ہے تو عمر کی خطاؤں کو تلاش کر رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے ہاں عمل کے قبول ہونے کی یہ دوسری شرط ہے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہے اللہ کے نبی کی مہر لگی ہو اس کے اوپر اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کے عمل کے اندر اخلاص ہو آپ کا عمل صرف اور صرف اللہ کے لئے ہو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے عامال میں ان دونوں شرطوں کو پورا کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ ہم سب کو ریاکاری اور دکھاوے سے بچائے اللہ اخلاص ہماری تمام نیکیوں میں پیدا فرمائے اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ